بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ وہ ہر روز بہت بڑی تعداد میں مہمان لے آتے ہیں میں پکا پکا کے تھک جاتی ہوں آقا میں تو تنگ آگئی ہوں اپنے اس شہر سے کہ جس کے ہاں مہمانوں کی اتنا رش اور بھیر لگی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی اس صحابیہ کی بات بڑی توجہ سے سنے جب وہ چلے گئی تو کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابیہ سے شہر کو بلایا اور اسے فرمایا کہ جاؤ آج ہم تمہارے گھر میں بطور مہمان آ رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ صحابیہ تو خوشی سے نحال ہو گئی کہ میرے آقا میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں وہ تو نئے نئے اور اچھے اچھے کھانے بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے بھول جاتی ہے کہ میں نے اپنے شہر کی کیا شکایت کی ہے جب نبی کریم تشریف لاتے ہیں اور ان کے دعوت کو کھانا کھانے کے بعد اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ اپنی زوجہ سے کہنا کہ جب میں آپ کے گھر سے جا رہا ہوں تو ذرا میرے جاتے وقت منظر کو دیکھنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے حشرات الارد بہت سارے موزی جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر جاتے یہ منظر جب وہ خاتون صحابیہ دیکھتی ہیں تو زمین پر تشریف لاتی ہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں جب انہیں ہوش آتا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری صحابیہ جان لو کہ مہمان تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو اپنا رزق کھاتا ہے لیکن جب وہ پلٹتا ہے بہت سارے بیماریاں پریشانیاں محلق امراض وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور تمہارے لیے صحت و تندرستی چھوڑ جاتا ہے مہمان کو کبھی بھی اپنے لیے مصیبت یا پریشانی نہیں سمائنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مہمانوں کو عزت دو کیونکہ وہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں وہ اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں وہ تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا کرتے ہیں ناظرین اکرام یہاں ایک بات مجھے کہنا چاہوں گا کہ قوم موسیٰ میں سے ایک شخص تھا جو ابتلائے وقت کا شکار تھا پھوک افلاس کا مارا ہوا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آکے ہاتھ بانتا ہے حضور پھوک افلاس نے بے حد پریشان کر رکھا ہے میں ایسے روز مرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو میرا رزق لکھا ہوا ہے وہ مجھے دے دے میں بخوشی مرنا چاہوں گا لیکن جو اس دن زندہ رہنا چاہتا ہوں وہ چند دن ہی سئی اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یہ بارے علا تیرا وہ بندہ کہتا ہے میرا جو رزق ہے وہ جتنا بھی ہے مجھے دے دیں اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ اس کی زندگی تو کئی سال ہے اور اس کا رزق تو ایک ماں کا ہے اور نے کہا کہ عرض کیا کہ مالک علم یزل وہ تیرا بندہ میرے پاس لے کر آیا ہے یہ درخواست اور اس کی آنکھیں نم تھی اور وہ برس رہی تھی مالک علم یزل تو رحم فرما اور اس کی اس درخواست کو قبول فرما اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس کا رزق اسے عطا کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے اسے اس کا رزق دے دیا کئی مہینوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر جب وہاں سے ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص مرا نہیں ہے اس کی روح کب سے انصری سے پرواز نہیں کر گئی وہ بھوک ننگ افلاس کا شکار نہیں ہے بلکہ اس کے گھر میں ترہ ترہ کے کھانے پک رہے ہیں اور لوگوں کی ریل پیل اور لوگوں کا اتنا رش ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا حیرت کے انتہار نہ رہی وہ شخص جس کی سانسیں اب تو بند ہو جانی چاہیے تھیں جس کو بھوک کے سبب موت کا شکار ہو جانا چاہیے تھا جس کی ایک مہینے کا رزق تھا سارا اور وہ کئی مہینوں بعد بھی نہ صرف یہ کہ اس کے گھر میں رزق کم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ اور خود نہیں کھا رہا ہزاروں لوگ اس کے گھر میں کھا رہے ہیں پلٹے پربردگار عالم کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک یہ کیا ماجرہ ہے تمہیں تو یہ فرمایا تو اس کا رزق صرف ایک ماں کا ہے یہاں تو کئی ماں گزر گئے اور فقط یہ نہیں ہوا کہ وہ خود اکیلا کھا رہا ہو یہاں تو ہزاروں لوگ اس کے دسترخان پہ بیٹھیں مالک لمیزل نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ ٹھیک ہے اس کا رزق ایک ہی ماں کا تھا اور ہم نے اس کا وہی رزق دیا جو ایک ماں کا تھا لیکن اے موسیٰ اس نے کیا کیا اس نے اس رزق کے اوپر خود قابض ہو کر نہیں بیٹھ گیا مالک بن کر نہیں بیٹھ گیا اور وہ لالچی نہیں بنا اور اس نے قبضہ مافیا نہیں بنا بلکہ اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ اتنا رزق آگیا ایک ماں کا میرے گھر میں کیوں نہ میں خود تو اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے میں اس رزق کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اس نے وہ رزق جب بانٹا تو ہمارا یہ وعدہ ہے دس گناہ دنیا میں ستر گناہ آخرت میں ہم نے اس کے رزق میں اور برکت دی اے موسیٰ ہم نے اتنی برکت دی کہ وہ بھی کھا رہا ہے ہزاروں لوگ اور بھی پل رہے ہیں گھر میں آنے والے بوجھ نہیں ہوتے جب تم ان کے لئے رزق کا دروازہ کھولتے ہو تو اللہ تمہارے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم دینے والا ہاتھ ایک ہاتھ روکتے ہو اللہ ستر ایسے ہاتھوں کو روک دیتا ہے جن کے ذریعے وہ تمہیں رزق دے رہا ہوتا ہے اگر چاہتے ہو تمہارا رزق کبھی کم نہ ہو چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت رہے تو اپنے مہمانوں کو خندہ پیشانی سے ویلکم کرو انہیں عزت دو جب تم انہیں عزت دیتے ہو تو حقیقت میں تم اپنے رازق کو عزت دیتے ہو پروردگار عالم ہمیں اپنے مہمانوں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَلَاخْ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے